باجوہ صاحب نے سخفال کھیرا جی نے پنجاب سرکار دی تسلیح کروا دیتی ہے اے دے ہون ترمکڑن دی لوڑیا باجوہ صاحب اپنا جیڑے بندیاں دے بورکے کیا اے نا تو وڈا بشرم ہی کوئی دنگا کھلا صاحب تسی ایک الکنڈی اوفیسر میں کہنا کہ کٹارو چک نو سہبونی چندیا کہ کس نظر دے نالینا لوکانے وچی جان کے سامنے کھلوے گل کردہ اے نا پیادے سامنے کے میں کھلو سکتا کہ جنہیں لالی لوید کی کرے گا کوئی او یہ کٹارو چک اے تھے بانوے کے لیے نہیں گل کردیں آپ اے سوچو کہ بارڈرزیں اوپر بیٹھیں ہیں آپ باجوہ صاحب تسیل چھلی دا کے کیڑے ایس پی دا نہ لیا آج اے ہو جہے کئی پلس دے بیٹھے نے جڑے پاکستان دے والوں کوئی چیز بھی روکنوں تیار نہیں گے پنجاک کلومیٹر تک بی جے پی نے بی ایس ایپ نور کارجے دیتے گئے نے کہ دو میں بی جے پی اور جڑی عام آدمی پارٹی یا اے دو میں رڑے جے واکھنے جے نوٹ کر لیو خیرہ صاحب تو سیدھے کہہ کے گئے ہو کہ ڈلی والے انو کہنا چاہی دا میں تو اڑینا وعدہ کردہ کہ اے ساتھ مادویٹ پارٹی دا قدی بھی پنجاب دے سمجھو تھا کانورس کے دال نہیں ہوئے گا یار بیٹھے ایسی ہیں لڑائی ایسی لڑنی ہیں ورکر ساڑھے اندر نے ساڑھے ایس پنچہ انو جو تصیح دیتے گئے نے ساڑھے لیڈرانو جو انہیں تصیح دیتے گئے نے اے دلی دخل نہیں دے گی اے پنجاب دے لیڈر فیصلہ کرنے گی کہ از ہی عام آدمی پارٹی دے نال سڑھا کوئی لینڈ دے نہیں عام آدمی پارٹی بی جے پی دی بی ٹی میں اے نا جے کوئی فرق نہیں جے ایک کانورس انو کمجور کر لی عام آدمی پارٹی اے ہو جے ڈرامے کر دیا تجڑیاں گلہ کر دے دے دلی دے ویچ سسودیاں اندر ستی جین اندر اے دے ویچ بھی کیجری والدہ رول جے کیجری والدہ چوندہ اہن تک بار ہوندے کیجری والدہ نے آپ اندر کرائے کے کیجری والدی کرسی نو خطرہ سی ہونا دیکھوڑو میں جگندر پال جی تو یہ میرے کوڑ کھڑے ہو آوے کھو پیسے جی بھی زیادہ تے ہو دے تو سونا بھی زیادہ چھوڑا ہے کھوڑا ہے کھوڑا ہے اے میں پایا پانچھوڑا کھوڑتا پجام مہاں بدان سب آج باگیا صاحب ہوتی کھوڑی شیٹ ویکھی یا کٹارو چاک دی ہاں بروکس دی ایدن پائی میں ہوتی شیٹ ویکھی کمیج پنجاہ ہیار پہ یہ دی سی گی ہوتی ایک میں کہا وہاں کٹارو چاک دے تو دے میں پھٹے ہی چاک دیتے نہیں اکھا نہیں ہویا گھر کے چلا گیا بوٹ پاؤنڈ لگے کوئی سوچ لیا کر پنجاب ختم کرتا بدلہ بدلہ چکے تماشوین ایک ڈرامے با لیا کے مشکرے نو لیا کے میں بیٹھا سی ہوتی ارنال جی نو پتا میں نو کہنے ادھر کنو بیکھی جانا پڑا تے اے تے بابا ہنر با ہنری میں کیا میں ایدو بیک رہے ہیں ایتھے سردار پرکا سنگھ با پرطاب سنگھ باجوا پر پرطاب سنگھ کیرو بیٹھے سی کے میں کہا ایتھے گینی جیل سنگھ بیٹھا سی جڑا راشتہ پدی بنیا ایتھے دیش پکت سردار دربارہ سنگھ بیٹھا سی ایتھے پچیس سال بیٹھا رہا پرکا سنگھ بادل ایتھے میں کہا آج سامنے کی بیٹھا میں دے دیوال ویڈا پنجاب دا بیڑا کر دے گا جے کر دے ہو دو سال بیٹھا رہا ہے ایک اندھا پنجاب نو دیتا کیا جہاں ہندوستان جی کیتا کیا واقعا سکفال جی تو ہی ٹھیکیا کہ کانگرس نے پنجاب نو سترہ سالہ جی کٹارو چک نہیں دیتا یار توسی یہ ہو جے بندے پیدا کر دو ایک میرا گوانڈی بھی لیا گیتھے رکھیا سوچا لنگا تھوڑا جاتے کرو کوئی یہ نہ دے دوڑے او نے ایٹھے سوکلا بڑھا ہے نو تو ہی بھائی بنوے کے لیے دیتے دو میں ایک کو تھا ہی کٹھے کر دو باہر نہ جایا کرنگی سانو جڑی ایسی پلیٹیکل بندیاں سانو اپنا کریکٹر ٹھیک رکھنا پہ گا جی دیکھ کار وڑے یا او دی جڑی تی او ساڑی تی او دی جڑی پینے او ساڑی پینے سب تو پہلا ہے جا میںنو جا رہے پر رہی ہی مائے باجوا سا پہلی لیکشن جی دو سانویری لڑی جب ساڑے سند کرتار سنگو دا سی وہیں یہ او نااہ سند کرتار سی جات سی کیا چنگا جی میدار بٹا مینو کنڈا ککا جدو کسیرک کار جانا تے لوگ بڑی پیار نبتھوں دیا تے کے ہی نوٹ کہ لوگ کے اچھے تک کہ دیوی تیراجوجہ موڑا جڑا چھوڑے والے پاسی جو در ایک لڑا چھوڑے والے چیدیا خوشوڑے کار دیا اچھت بیٹھی ہوں دیا آپاں اچھت با ستکار کرنا یہ دے پیڑ گے بیٹھیں نہیں اکاتارو چاکنے چلے والے کی میں ب کے لئے ٹوکے والے لگا کہ پچھے کھونڈ تغرہ کی تر لگا ہمیں ایک وچی جکھوں گا ہے کہ اکڑے ہو جو بلدہ صاحب نے بیٹھے کیا رہا تھا ہمیں ساڑھی لیے در اندر کیتے نے اگرے کوئی پروار نہیں پکوانت مانا اگرہ صاحب توسی کیا تروڑے دیکھو ہور پرچا کروں گا انہوں کہنے آسی بیٹھیں انگریجان کلو نہیں ڈرے یہ لاکھتیں انگریجان رہے ٹائم تے پکوان تمان کلو ڈرنگے کریں اندر جیڑے کیس کرنا یہ کوئی چیز کہتے ہیں دا آج دو بھی اندر کر دوں پتہ جدن ساڑھا ٹائم آگا پھیر کی کریں گا آسی رہے کٹ لینیاں تیرے کلو نہیں کٹھیاں جاڑیاں جنہوں ایک دام مل جیناں چھوٹا کڑھا پرجے وہ پھر اچھل دا ہی ہندہ جنہیں جنہیں پروارہ نے جلان کیتیاں ہون ساڑھے پروارہ تے بیٹھے ہیں سارے بیٹھا راجہ وڑنگ سامنے ساڑھے پروارہ تے آج تک کوئی انگلی کھڑی نہیں کر سکیا کہ تُو ساڑھے والو بیٹھا آخونے نہ لے آئے نا نے چوڑری سندر سنگھ اڑا دا جو چوڑری سندر سنگھ بڑیاں اوہ دبارہ پیدا نہیں ہو سکتا یار کوئی اجنہ نا لے اجنہ دے سی اے تھے کیڑا تُوڑیا پھر دینے اجیڑا ویکھو اوہوی لوٹو ٹولا تُوڑیا پھر دا میں ایک میں فوڈ سپلائی جنگل والا بھی یہ دے کھوڑ اوہ جڑا باکتی جڑا کیا ہونے ہی کہ پتی لے جی کچھی مار گئے اندھا کہنا تماتر کے تھے گے تماتر کے تھے گے اوہ پہلو تینوں پتہ ہی نہیں تو پنچہتا اندھا منسٹر رہا کہ آنگنواری جی تماتر تے ہوندے ہی نہیں گے اوہ دے داری بڑی مشکل راجاجی ہوندی ہیا داروی کٹارو چاکے خواہ جاندہ جڑی ہوندی ہیا کہ میرے راشن کارڈ کٹی ہے تو ہی دسو میرے کلے دیرہ بابا نانک دے بھی چوب بارہ ہیار راشن کارڈ کٹ دتا جہے نانے یہ نہیں کی تو اٹھے آج جڑے تو ہی بیٹھیاں کے رہے سار گیاں بی بیاں دے بھی کٹھے دیں اے منگڑنا جائے ہوئے دے کھڑو اے اسی دماغ کے دوبارہ تے اے نا پنجھا سالان دا راشن ہوئی تو ہنو دماغ اے لوٹو ٹولا بے گیا پردان جی دو میں سی آل پی نے لیڈر بیٹھے ہو اگر لکھے اے ہون تو ہنو دانگ دونہ چکنی پہنی ہیا تے اے نا کرو کہ کھوٹے بیٹھا دے کھوٹے بیٹھا اے ہونڈ ورکر تو آڑے پیچھے تورنگے تے نا ہی کوئی اٹھے گا تے نا ہی کوئی لیڈر ایدر ادھر ہوئے گا تے جے کوئی لیڈر کر دا ہے اے دانی گا تے انہوں کٹ گے پارٹی جو باہر مارو اکر گیا سنیل جا کھڑ دا پتی جا میں انہوں کہنا ہے کہ اخلاقی طور تے تینوں صندیب اسطیفہ دے دینا چاہی دا یہ دار کوئی جمیر یا کہ انہوں کانگرس کے رینڈر کا حق نہیں یہ سنیل جا کھڑ دوں تھوڑی جو جمیر جاگ دی سی کہ انہوں اس ویلے ساڑی کمپین کمیٹی دا پردان نیسی بڑھنا چاہی دا انہوں نے کمپین کمیٹی جو بڑھن کے اور بی جے پی دے نال رن کے کانگرسہ نقصان کی تھا اجے بی جمیرہ بندہ آتی کہی شر سے دی آتی ساڑے گرن تھا جو لکھیا کہ جیڑا وشواش کھاتی ہوں دا انہوں پرماپوں بھی نہیں بکش دا سنیل جا کھڑ وشواش کھاتی ہے بی جے پی والے ہو ساڑی پیٹھے جی شورا مارکے گیا کہ انہوں کوئی ہور پارٹی مل گی دے توڑی ہی کہ جی شورا مارے گا تو انہوں نہیں بکش دا اجے انہیں کی پرہ کنیا پارٹی ہیں جنہا میں دوبارہ بینٹی کرنا کہ لڑائیل نمییا تے بشرما ناروا پہیا کہ نے بشرما دی داڑ دول گی سینا کہنا نہیں اے اب میں آپ ہی نہ کھانا اے او نے جو تکڑے ہو انہوں نے واقعی تو ہی آج جنہیں کی کٹھی ہوگے تو اٹھاتے ڈر لاتھ گیا جا دو میں لیڈر بیٹھے نے میں ناڑکے ناڑکے ایک ایک الکیدہ پرگرام رکھو باقیوی سارے اندر ڈر لادی ایک الکیدہ آج میں پڑھ دا ہوں دا ایک بار دیمیچ اپنے پڑھنے 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 ایک بار انہیں جشن نے تو اتھے لکھا کہ کل پھر کیڑیت مہالا کلینک کھولے جانگے پکوانت مان راجل سان دے ویچ پنجی لکھر پہ یہ تک علاج مبتہ پاہمی کوئی امیر ہے تے پاہمی کوئی گریب ہے تیرے جو جرت ہے گیا پندرہ گرس تنوں کر رہا نہ ہوں اسی پنجی لکھر پہ یہ جڑا لوگ کانے لیگ امیر گریب لیگ یہ کوئی تنوں نے پنجی لکھ تک ہوتے جڑک علاج فریہ چینل وائی چینل وائی ایساوٹ ایشن کنیڈین چینل